بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں سے ایک بریکنگ نیوز شیئر کی جاری ہے سعودی حکومت کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ مملکت کے تمام شہروں سے کرفیو کل صبح چھے بجے سے ہٹا لیا جائے گا کرفیو چوبیس گھنٹے کے لیے کل صبح چھے بجے سے ختم کیا جارہا ہے ہلاک کی دکانیں کھولنے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ پچھلے تین سے چار مہینے سے ہلاک کی یعنی کہ حجام کی باربرز کی جو شاپ تھیں وہ بند تھیں بیوٹی پولرز بند تھے اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ بے رزگار تھے کافی مشکلات ہو رہی تھی اس بارے میں سعودی حکومت نے کرفیو کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ہلاک کی دکان پر جو پبندی لگی تھی اسے بھی ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں سعودی حکومت کی جانب سے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہ ویزٹ ویزا عمرے کے ویزے اور انٹرنیشنل فلائٹس پر ابھی پبندی برقرار رہے گی جیسے ابھی بھی ہے اس بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے ابھی اس کو اپروف نہیں کیا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ تیسرا مرحلہ جو آج سٹارٹ ہوا ہے بڑی کامیابی سے اگر یہ بھی آگے مرحلہ وار بڑھ جاتا ہے تو اگلا چوتھے مرحلے میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر عمرہ ویزا اور ویزٹ ویزے کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں لہذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو کہ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اب وہ ہلاک کی کاروبار سے منسلک ہیں وہ اب اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں بیوٹی بالرز کا کام بھی شروع ہو گیا اور تمام کے تمام ایریاز میں چوبیس گھنٹے کے لئے کرفی کو ختم کر دیا گیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے جو فوری طور پر آپ سے شیئر کی جا رہی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستو آگے شیئر لازمی کر دیگا اسلام علیکم